ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی این اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی میں ہوں کوکف فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کیوبک کے عادے سالاب متاثرین کو معافضہ ادا کر دیا گیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مانٹریال میں چار ملین ڈالر خرچ کیے گئے مانٹریال میں ٹرافک کوونین کو نظر انداز کرنے والوں کے خلاف ایتجات پٹیشن پر دس ہزار کے قریب افراد نے دستخط کیے ٹورنٹوں میں سستی رہاش کے لیے حکومتی اقدامہ ڈیر سو نائے یونٹس پر مشتمل بلڈنگ جلد کھول دی جائیں گی کیانیڈا کے محلیات کے وزیر محلیاتی آلودگی کے حوالے سے اقوام متعددہ کے اقدامات پر غیر متمین عالمی محلیاتی کانفرنس میں ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے اور محاید پر اتفاق نہ ہو سکا امریکہ نے اقوانستان سے چار ہزار فوجی واپس بلانے کی تیاری کر لی اقوانستان میں تائینات امریکی فوجیوں کی تعداد آٹھ ہزار چھے سو رہ جائے گی چین اور امریکہ میں دوریاں کم ہونے لگیں چین نے امریکہ پر آئی ٹیریف میں کم ہی کر دی ایڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد موسیقی orمیوں کے دوریاں آپ کی اکرد کی تحرم کروں کی کمیزیتی کے ساتھ، برنامی شامل کر سو باتان امریکی خبروں کی کمیزیتی ناکتونک سو باتاندار اور کامی خبروں کی درست کمیزیتی احتراب جزیل کمیزیتی جملیتے ہیں جملیتے ہیں مزید چاہر سو باریکی کارoras وکشو mới کمیزیتی اور کم موسیقی باریکی، We can help you and loved ones back home live the Canadian dream Do it once, do it right Swami Kashi Guru Ji کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاں کا حل جانتے ہیں Swami Kashi Guru Ji is a specialist in bringing back your loved ones He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں Swami Kashi Guru Ji سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 Address 565 Markham Road, Scarborough کیوبیک سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں کیوبیک کی عوامی تحافظ کی وزارت کی جانوی سے کہا گیا ہے کہ 2019 کے سلاف سے متاثر ہونے والے آدھے افراد کو مکمل معافضہ ادا کر دیا ہے جن میں سے 60% کا تعلق مانٹریان سے ہے کیوبیک کی عوامی تحافظ کی وزارت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 2019 کے سلاف سے متاثر ہونے والے آدھے افراد کو مکمل معافضہ ادا کر دیا ہے جن میں سے 60% کا تعلق مانٹریان سے ہے وزیر عوامی تحافظ زنویب گلو نے کہا ہے کہ کیوبیک کے اتحادی حکومت لبرل حکومت کے نسبت 20 گنات زیادہ تیزی سے آگے پڑھ رہی ہے جب انہوں نے 2017 کے موسم بہار کے سلاف کے بعد متاثرین کو معافضہ دیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ وہ کیے گئے وعدوں سے پہلے اداییوں کا ارادہ رکھتی ہیں ان کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ حکومت کا نیا پرگرام زیادہ موثر ہے اور حکومت آئندہ سلاف کے لیے تیاری کر رہی ہے صوبائی حکومت کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گریٹر مانٹریال ایریا کے لیے چار ملین ڈالر کے قریب رقم خرچ کی گئی ہے جبکہ صوبے بھر میں سلاف متاثرین کے لیے دو سو گیانہ ملین ڈالرز خرچ کیے جائیں گے مانٹریال سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں مانٹریال میں شہریوں کے ایک گروپ نے مظاہرہ کیا جس میں صوبائی حکومت سے ان افراد کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے جو پیدل چلنے والوں کے لیے بنائے گئے راستوں کو نظر انداز کرتے ہیں مزید جانتے ہیں سپورٹ میں مانٹریال میں شہریوں کے ایک گروپ نے مظاہرہ کیا مظاہرین کے جانب سے یہ اتجاج ایک تین سالہ بچے کی سڑک کراس کرنے کے دوران ہلاکت کے نو روز باگ کیا گیا ہے جو ایک کار کی ٹکر سے ہلاک ہوا تھا مظاہرین کے جانب سے کہا گیا ہے کہ اب ان لوگوں کے خلاف کاروائی نہاید ضروری ہے جو پیدل چلنے کے اشاروں کو نظر انداز کرتے ہیں مظاہرے کے دوران ایک پٹیشن پر دس ہزار کے قریب دس خط بھی کیے گئے جس میں صوبے کی گلیوں کو محفوظ بنانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ صرف کیو بیک میں ہی نہیں بلکہ آنٹریو، امریکہ اور یورپ تک میں ایک اہم مسئلہ ہے ٹورنٹو سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں ٹورنٹو کی صوبائی حکومت شہر میں سستی رہائشے فرام کرنے کی کوشش کر رہی ہے نئی کمیونٹی ہاؤسنگ بلڈنگ میں ڈیر سو کے قریب نئے سستی رہائشی یونٹ بنائے گئے ہیں مظاہرین جانتے ہیں سپورٹ میں ٹورنٹو کی صوبائی حکومت شہر میں سستی رہائشے فرام کرنے کی کوششیں کر رہی ہے نئی کمیونٹی ہاؤسنگ بلڈنگ میں ڈیر سو کے قریب نئے سستی رہائشی یونٹ بنائے گئے ہیں میئر جان ٹوری سمیت دیگر شہری حکام نے ایک تقریب کے دوران امارت کی تکمیل کا جشن منایا ٹوری کا کہنا تھا کہ امارت کا ڈیزائن اور قیمت شہر کی دیگر امارات سے الگ نہیں ہے یہ امارت ون ففٹی ریور سٹریٹ پر واقع ہے اور اس میں قرائے پر دیے جانے والے یونٹ کی تعداد ایک سو پچیس رکھی گئی ہے تیتیس یونٹ کم قیمت والے رکھے گئے ہیں کینیڈا سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کینیڈا کے نئے محولیاتی وزیر بھی ان ممالک کے رہنماؤں میں شامل ہیں جنہوں نے محولیاتی آلودگی کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردات کو مایوس کن قرار دیا ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں کینیڈا کے نئے محولیاتی وزیر بھی ان ممالک کے رہنماؤں میں شامل ہیں جنہوں نے محولیاتی آلودگی کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردات کو مایوس کن قرار دیا ہے عالمی محولیاتی کانفرنس میں ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے اور مقاعد پر اتفاق نہ ہو سکا غریب ملکوں کو گلوبل وارمنگ روکنے کی جانب راغب کرنے کے لیے مالی امداد کے اصول اور قوائد بھی تیہ نہیں کیے جا سکے اسی طرح کاربن گیسوں کے اخراس سے مطالق مارکٹ کے قوانین اور غریب ملکوں کو گلوبل وارمنگ روکنے کی جانب راغب کرنے کے لیے مالی امداد کے اصول اور قوائد بھی تیہ نہیں کیے جا سکے جس سے اگلے سال ملکوں پر دعباؤ میں اضافہ ہوگا کینیڈا کے وزیر محولیات جوناثن ویلنگسن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی ٹیم بین الاقوامی کاربن مارکٹ کے اصولوں کے بارے میں بحث کو ایک اور سال کے لیے ملتوی کرنے کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے انہوں نے اپنے ٹوٹ میں کہا کہ ہم نے جہاں بہت سی کامیابی حاصل کی ہیں وہیں یہ بات بھی قابل افسوس ہے کہ ہم کاربن کی مارکٹ کے حوالے سے قوائد تیہ نہیں کر سکے کچھ بات کریں گے دکس کے علاقے فش ہوربر فشی میں اچانک ایک ریسٹران پر آگ بڑا کٹی جو دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر گئی چار گھنٹے کی مسلسل جد و جہود کے بعد آگ پر کابو پھا لیا گیا مزید چانتے ہیں سپورچ میں فشی میں خوفناک آتی سدگی کے باعث کرو روپے مالیتی لانچے کبار کا گودام دو ہوتل اور ایک جال کا گودام جل کر خاکستر ہو گئے دکس کے علاقے فش ہوربر فشی میں اچانک ایک ریسٹران پر آگ بڑا کٹی جو دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر گئی آگ نے قریب آکے کبار کے گودام موبائل لوڈ کی دکان مچھلی پکڑنے کے جال کے گودام اور پھر لانچوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے دیا فشیرمن کوپریٹنگ ہاؤسنگ سسائٹی کے سیکیورٹی انچارڈ ناصر گونہر کے مطابق ریسٹران پر سننڈر دھماکے سے پھٹا اور آگ کا گولہ نکل کر برابر میں کبار کے گودام میں چاہ گرہ اور آگ لگ گئی جہاں کالے دیل کے ڈرم رکھے تھے تیز ہوا اور فائر بگیٹ کی گاڑیوں میں پانی کی کمی کے باعث آگ نے قریب کھڑی لانچوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے دیا کے پی ٹی پاک بھیریہ اور کی ایم سی کی گاڑیوں نے تقریباً چار گھنٹے کی متسلسل جدو جوہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا آتے زدگی میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا چین نے امریکی مسنوات پر ٹیریف آئید کرنے کا فیصلہ موخر کر دیا چین کی عبوری معاہدے کے تحت امریکہ کی آٹو اور دیگر مسنوات پر ٹیریف آئید کرنے کا منصوبہ موخر کرنے کا اعلان کیا ہے چین نے امریکی مسنوات پر ٹیریف آئید کرنے کا فیصلہ موخر کر دیا چین نے اعلان امریکہ کی جان رف سے چینی مسنوات پر ایک سو ساٹھ ارب ڈالر ٹیریف کا فیصلہ موخر کرنے اور جرمانوں میں پچانس پرست کمی کے حوال اس سے رضم مندی پر کیا ہے چین نے عبوری معاہدے کے تحت امریکہ کی آٹو اور دیگر مصنوعات پر ٹیریف آئید کرنے کا منصوبہ موخر کرنے کا اعلان کیا ہے چین کی کابینہ کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ برابرے کی سطح پر اور دونوں فرقین کے تمام مسائل کو باہمی احترام کے ساتھ حل کرنے اور تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے پور امید ہے چین نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ وہ امریکی آٹوز کی درامدات پر پچیس فیصد اضافی ڈیوٹی آئید کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے امریکہ نے اخوانستان سے چار ہزار فوجی واپس بلانے کی تیاری کر لی جس کا اعلان اگلے ہفتے تک متوقع ہے مزید جوانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ نے اخوانستان سے چار ہزار فوجی واپس بلانے کی تیاری کر لی جس کا اعلان اگلے ہفتے تک متوقع ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق فوجی واپس بلانے کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ تیاری کر چکی ہے جس کا بزابتہ اعلان جل متوقع ہے جبکہ سینئر امریکی عودے دار نے بھی اس فیصلے کی تصدیق کر دی اور کہا ہے کہ اس فیصلے کا اعلان اگلے ہفتے تک متوقع ہے قبل ازاں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اس بات کا اشارہ دے چکے ہیں کہ بغوانستان سے کئی ہزار امریکی فوجیوں کی واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں بارہ سے تیرہ ہزار امریکی فوجی گزشتہ اٹھارہ برس سے طالبان کے خلاف جنگ میں برسر پیکار ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک انٹریویو میں کہا تھا کہ ہم اگلانستان میں تائینات امریکی فوجیوں کی تعداد آٹھ ہزار چھ سو تک لے آئیں گے اور اس بات کا تائیون کریں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے واضح ہے کہ اگلانستان میں تائینات امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی امریکہ اور طالبان کے درمیان جواری مزاکرات کے نتیجے میں عمل میں آ رہی ہے اس حوال اس امریکی صدر گزشتہ ماہ اشارہ دے چکے ہیں کہ طالبان جنگ بندی پر آمادہ ہیں اس کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹیک ٹی وی موسیقی